دوستہ آج ہم آپ کو ایک مولوی صاحب کی شادی کا واقعہ سنانے والے جنہوں نے اس عورت سے شادی کی جو زنا یعنی کہ مردوں کے ساتھ خالط کام کیا کرتی تھی اس کے بعد مولانا صاحب نے اس عورت کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور وہ ایسی کیا وجہ تھی جو مولوی صاحب نے ایک ایسی عورت سے شادی کی اس کے بارے میں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں آج کے اس واقعے کا دوستو کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے ان کا نام احتشام تھا جب وہ بچپن کی دہلیس پر پہنچے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ماں کی ممتہ سے وہ محروم ہو گئے لیکن باپ کی محبت نے مولوی احتشام کو ڈھولنے نہیں دیا ان کے والد کا نام حازی گلام دین تھا انہوں نے بڑی توجہ اور احتمام کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک ایک بات سمجھائے اور یہ باپ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ مولوی احتشام بچپن سے ہی سلچے ہوئے اور نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے اور جب مولوی احتشام بیس سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا باپ کا سایا بھی چن گیا لیکن اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے مولوی احتشام کی زندگی بس یوں ہی گزرتی رہی کبھی بھی کوئی شکوہ لبو پر نہ آنے دیا اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے بھی انہیں بے آسرا نہ ہونے دیا کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے اچھا اخلاق تھا اور بس اسی کے طور پر گاؤں کے زمیدار نے ان کا خوبصاد دیا اور انہیں اسی مسجد کا امام بنا دیا جہاں ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیسگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے بلکہ لوگ تو دین کے مثائل پوچھنے کے لیے دور دور سے مولوی احتشام کے پاس آیا کرتے تھے مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے حضرے میں رہتے اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک دن مولوی صاحب نے زہر کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود ہے مولوی صاحب کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں کہ سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کے زمیدار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج گاؤں میں بہتی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں شریک ہوں گے مولوی نے کہا کہ اتنے بڑے مقدمے میں بھلا میرا کیا کام زمیدار نے کہا کہ دراصل یہ ایسی عورت کا مقدمہ ہے جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری فلا رہی ہے لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے اور آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی امام صاحب نے یہ سن کر سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے جناب جیسا آپ مناسب سمجھے اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا اس کے بعد گاؤں میں مقدمے کے لوگ آ چکے تھے زمیدار کی کہنے پر مقدمہ شروع ہوا حجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے کپڑوں میں چھپائے کھڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے ایک کی عمر تقریباً بارہ سال کی تھی اور دوسرا دس سال کا لگ رہا تھا اور دونوں کی ہی شکل سے گریبی ظاہر ہو رہی تھی زمیدار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کر کے کہا عورت تم پر الزام ہے کہ تم نے گاؤں میں بدکاری فیلائی ہے اور تم مسلسل ایک کام کر رہی ہو اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو زمیدار کے سوال پر عورت کے آنکھوں میں آنسوں کی برسا شروع ہو گئی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا کہ بس بس یہ مگرمچ کے آنسوں مت بھاو تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے اب تو بس اپنی کھیر منع زمیدار نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں لگایا ہے بلکہ درجنوں لوگوں نے لگایا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو اس عورت نے سر چھکا کر جواب دیا لوگ ٹھیک کہتے ہیں میں ایک تبایف ہوں ہاں میں بدکار ہوں مجھے مار ڈالیے اور میرے ان بچوں کو بھی مار ڈالیے یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر زاروں کتار رونے لگی اور بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگے زمیدار نے کہا کہ دیکھو عورت ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی اکتیار ہے اور نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے لیکن اگر تم اپنے موز سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا اقرار کر رہی ہو خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو تو ایسے میں اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھگتنا ہی پڑے گا پھر زمیدار نے حجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ کیا مولوی آتشام آ چکے ہیں اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں اس کے بعد مولوی صاحب کو بلائے گیا زمیدار نے کہا کہ امام صاحب آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں تو سن لی ہوں گی اب ایسے میں آپ کی کیا رہا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ جی ہاں میں نے آپ کی باتیں سن لیے جو الزام اس عورت پر لگائے گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی میں نے سن لیے زمیدار نے کہا کہ تو پھر آپ کی کیا رہا ہے مولوی نے کہا کہ وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضی ہے ورنہ روزے قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے لیکن سزا دینے سے پہلے کہ آپ نے خاتون سے پوچھا کہ اس نے یہ پیشہ آخر کیوں اختیار کیا زمیدار نے کڑک آواز میں کہا ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں امام صاحب کی اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا ہے ہمیں تو بس اس کے جرم کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے یہ سن کر امام صاحب نے کہا تو معاف کرنا چودری صاحب آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں مولوی صاحب کی اس بے باگ جواب سے حجوم میں سنناٹا چھا گیا چودری کے چہرے پر بھی گصے کے آثار ابرے لیکن آخر کار زمیدار نے اس عورت سے کہا بتاؤ تم نے پیشہ کیوں اختیار کیا یعنی کہ تم تواف کیوں بنی اس کے بعد اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا میرے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اس کی وجہ سے میرے گھر میں پھاکے ہونے لگے لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤ پر لگی مشاعرے کے سبھی عزت داروں نے مجھے زلیل پر زلیل کیا تو اسی وجہ سے میں بھی زلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی لیکن یہ سب میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا مجھے تو بس بھوکا مرنا ہی منظور تھا میں اکیلے مر جاتی لیکن یہ بچے ان کے لیے مجھے جینا بڑھ رہا ہے اور آج جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے رہے اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور حجوم پر خاموشی چھا گئے اور لوگوں کے سر چھک گئے مولوی صاحب نے کہا سن لیا آپ نے اگر یہ مجھرم ہے تو اس سے پہلے آپ سبھی گاؤں والے مجھرم ہیں جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اکتیار کرنے پر مجبور کیا ہمارا یہ پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا حق دار ہے وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخر کار اپنے بچوں کی خاطر اپنی جو عزت ہے وہ دعو پر لگا دی اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی مولوی صاحب کی باتیں سن کر زمیدار نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب میں واقع انصاف نہیں کر پایا اور آج سے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں لیکن ذاتی طور پر ایک بات کا اہل ضرور ہوں یعنی ایک حق کی بات کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر زمیدار نے کہا ہاتھ سے تم میری بیٹی ہو تمہیں کوئی رسوہ نہیں کرے گا یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی زمیدار کی باتیں سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ چودری صاحب میں کسی کی بیٹی بننے لائق نہیں رہی میں دھاگدار ہو چکی ہوں اور آپ کیوں اپنی عزت کو رسوہ کرنا چاہتے ہیں اگر خود کچھ اتنا برا کام نہ ہوتی تو میں کپکہ کر چکی ہوتی یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا دیکھیں آپ اللہ پاک سے توبہ کریں وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے بس ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی تو مانگے اور میں آج آپ کے والد صاحب یعنی کے زمیدار کے توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں گر آپ رضا مند ہے تو فوری طور پر میں آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں امام صاحب کے کہنے کی دیری ہی تھی کہ مزمے میں سے آوازیں آنے لگیں اور سب کہنے لگیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے انسان اگر زمین پر موجود ہو تو شاید ہی کوئی عورت تباہف بنے زمیدار نے اس عورت سے کہا کہ بس بیٹی اپنے گھر جاؤ اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی اتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا اور مولوی اتشام نے رات شکرانے کی نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے کی ایک بڑے انتہان سے امام صاحب کو سرک رو کر دیا کام کے لوگوں کی دلوں میں امام صاحب کی جو عزت تھی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ عورت جو مولوی صاحب سے منصوب ہوئی وہ شرم و حیاء کا پیکر بن گئی اور گھنٹوں سجدوں میں پڑی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہی الحمدللہ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ